بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو درخواست زمانت قبل از گرفتاری ڈسٹرک ان سیسن جائج صاحب کے نام لکھنے کا طریقہ آج کھاؤں گا دوستو یہ سب لکھنا سیکھنے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا دوستو میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل علی ڈاٹ کام دوستو اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لگے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو دبا کر عل پر کلیک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تاکہ آسانی سے پہنچ سکے کیونکہ آپ کو سکھانے اور سمجھانے کے لئے میں ایسی اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں لکھی لکھائی سورٹ فائل کا لنک ویڈیو کے اندر ڈسکریشن میں موجود ہے سورٹ فائل کو اپن کرنے کا پاسورڈ بھی ویڈیو کے اندر موجود ہے جو کہ تین حصوں پر مشتمل ہے اور سمال لیٹری یعنی چھوٹے حرف میں تینوں حصوں کو اکٹھا کر کے لگانا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں درخواست زماند قبل از گرفتاری جسٹک اینڈ سیشن جاج صاحب کے نام لکھنا بازالہ جناب جسٹک اینڈ سیشن جاج صاحب جو آپ کا شہر ہو اس کا نام لکھنا ہے جہاں پہ جہاں پہ جسٹک اینڈ سیشن جاج صاحب کی عدالت ہو سائل ملزم کا نام ولدیت ذات سکونت تحصیل زلہ بنام سرکار مقدمہ نمبر بجورم تیپے اور تھانہ کا نام شہر کا نام درخواست ماند قبل از گرفتاری تا فیصلہ مقدمہ جناب علی سائل ابلیت ملزم اسپیز ایلر پرداز ہے نمبر ایک یہ کہ پولیس تھانہ جو بھی آپ کا متعلقہ ہو جہاں پہ مقدمہ درج کیا گیا ہو نیم بزادش مسئلی سائل ابلیت ملزم کے خلاف مقدمہ مدرجہ بالا جھوٹا وے بنیاد جسٹر کیا ہے جس میں مقامی پولیس سائل ابلیت ملزم کو گرفتار کرنے کے در پہ ہے دو یہ کہ سائل ابلیت ملزم موزد گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور علاقہ میں اچھی شہرت کا حامل ہے گرفتاری کے صورت میں سائل ابلیت ملزم کی عزت و شہرت کو نقابل اطلافی نقصان ہوگا تین یہ کہ سائل ابلیت ملزم نے وقوع مندرجہ بالا ایف آئی آر کی تئی طور پر اتقاب نہ کیا ہے اور سائل ابلیت ملزم مقدمہ مدرجہ بالا میں بلکل بے گناہ ہے چار یہ کہ سائل ابلیت ملزم کو مقدمہ مدرجہ بالا میں ماز سیادسی رنجش کی بنا پر نہاق ملوث کیا گیا ہے پانچ یہ کہ مقدمہ مدرجہ بالا مزید تحقیق طلب ہے چھے یہ کہ مقدمہ مدرجہ بالا چار سوستانوے ذابطہ فوجداری کی ممنوع اقلاز میں فال نہ کرتا ہے سات یہ کہ سائل ابلیت ملزم عدم سزا یافتہ اور عدم ریکارڈ یافتہ ہے آٹھ یہ کہ بقیہ مارزات بواقعت بحث حضور کی جازت سے زبانی عرض کی جائیں گی نو یہ کہ فوٹوکاپی ایف آئی آر لف حضا ہے دس یہ کہ بیان حرفی جاوے عرض سائل ملزم کا نام ولدیت قومیت سکونت تحصیل اور بزریا کانسل جس وکیل کی معرفت آپ یہ زمانت دائد کر رہے ہیں اس کا یہاں پہ نام لکھنا اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ دیان الفی لے کے اٹیاج کرنا ہے دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ السلام